جو ماری ون کیسے ہیں آپ سب لوگی کنے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے اور میں ہوں شکفتہ علی سو آج ہم فگمہ میں ایک ایسا پلگ ان گو تھو کرنے جا رہے ہیں جو یو آئی اور یو ایک دیزائنرز کے لیے بہت ہی زیادہ افیکٹیو ہے سو جس طریقے سے آپ فگمہ میں کوئی بھی کام کریں اور آپ کو لوگو انسٹ کرنے کی ضرورت پڑے سو بیٹر یہ ہے کہ آپ اپنا ٹائم ویس کریں کہ آپ گوگل پہ جائیں دانا آپ کسی اور سرچ انجن پہ جائیں اور وہاں پر آپ سرچ کریں لوگو اس سے بیٹر یہ کہ آپ ایس وی جی ورڈنز کے یہ پلگ ان کو ڈاؤن لوڈ کر لیں جس جس میں آپ کا کمفرٹ بھی بیس نہیں ہوگا سو آج جو پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے ویکٹر لوگوز اور برینڈ یوزنگ دس فگمہ پلگ ان آپ کمفرٹ زون میں ہی رہیں گے ان فگمہ کے سو سٹارٹ کرتے ہیں لیکچر کو میں یہاں پر ایک فرم جو ہے وہ ایٹ کرنے جاری ہوں اور فرم اٹ کرنے کے بعد میں پلگ ان پہ پلگ ان کو سرچ کریں گے آپ ویکٹر لوگوز اور برینڈنگ کے حوالے سے تو میں یہاں پر ویکٹر لوگوز لگ دیتی ہوں اوکی یہاں پر آپ کے پاس ٹاپ پر ہی فائند ان انسرٹ ایس ویڈی ورزن سمپل آپ اس کو رن کروا دیں اپنے سسٹم کے اندر اس ٹیک فیو ٹائم اور یہاں پر اب آپ بہت ہی آسانی سے پلگ ان کے ذریعے اپنے لوگوز کو سرچ کر سکتے ہیں اگر میں نائکی کا سرچ کروں لوگو تو سمپل میں نائکی لکھوں اور میں نے سرچ پر کلکیا آسانی سے آپ اپنے فگمہ کے پلگ ان کے اندر لوگوز آئیڈ کر سکتے ہیں آپ نے لوگو انسرٹ کر دیا اور اب اس لوگو کو آپ کو سرچ کرنے کی نیڈ نہیں ہے یہاں پر آپ بہت ہی آسانی سے کام کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ ساتھ یہ سارے جتنے بھی لوگوز ہیں یہ چینج ہی بھی لیں if you want to change the colors تو آپ سمپل ان میں colors different different provide کر سکتے ہیں تو یہ بہت ہی انٹرسٹنگ کہا جائے plug-in ہے ان فگمہ کے اندر so i hope lecture clear ہو گیا ہوگا ویڈیو کو like کرنا چینل کو subscribe کرنا مت بھولیے گا اور bell icon کو press کرنا مت بھولیے گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا hope کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ اس ویڈیو کو بہت like کریں گے so ملتے ہیں انشاءاللہ ایکسائٹنگ ٹیٹوریل کے ساتھ جب تک اللہ حافظ